بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی میں اپنے ان اکابرین کے سامنے کیا کہہ سکتا ہوں بس ایک مختصر سی بات ارض کرتا ہوں عزیز دوستو آج پوری دنیا کا باطل اس بات پر زور لگا رہا ہے کہ مسلمان کو ایسے رسمی اور رواجی طور پر مسلمان رہنے دو ان کے آگے پیچھے القابات بھی لگا دو حاجی صحب بھی ان کو بنا دو نمازی صحب بھی ان کو بنا دو لیکن ان کے اندر سے ایمانی غیرت اور حمیت نکال دو جو کہ ہمارے ایمان کی ایک بنیاد ہے سارا اسلام غیرت ایمانی پر پرقرار رہ سکتا ہے اگر ایمانی غیرت اور حمیت نہ ہو تو پھر اسلام بھی باقی نہیں رہ سکتا اور غیرت بھی وہ غیرت جو ہمارے عقابرین نے کی اور دکھائی حضرت امیر شریعت سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پر کرون رحمت نازل فرمائے حضرت نے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا میں سن رہا ہوں دفعہ ایک سو ترپن لگ رہا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ سزا صرف دو سال ہے میں اپنے نانا کی عزت کے تحفظ کے لیے مجھے بھوکوں بھوکے شیروں کے سامنے چیتوں کے سامنے ڈال دو اور میرے آٹھ سالہ بچے حضرت سیدہ تعال منہم شاہ جی کو بھی شیروں کے سامنے ڈال دو میں یہ تو برداش کر سکتا ہوں لیکن میرے نانا کی عزت پر آنچ آئے میں یہ برداش نہیں کر سکتا نعرہ تکبیر دات و تخت ختم نبوت حضرت امیر شریعت حقابرین احرار نعرہ تکبیر حضرت مولانا غلام گوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ ان کے رفیق کار تھے ایک مرتبہ ان کو پتا چلا کہ ایک قادیانی مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے اسی وقت وہ اٹھے ان کا بچہ بیمار تھا اور مرض الوفات میں تھا اور باہر نکلے لوگوں نے کہا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے بس پر چڑھنے لگے سواری پر بیٹھنے لگے پیچھے کسی نے خبر دی آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے حضرت نے فرمایا اس کی تجہیز و تکفین فرد کفایہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ فرد این ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں اس کو دفن کر دینا عزیزانے کرامی یہ ایمانی غیرت اور حمیت تھی اور اس حمیت اور غیرت کے ساتھ ہمارے اکابرین نے تحریکیں چلائی آج آپ دیکھ رہے ہیں ان کی محنتوں کا سمر آج قادیانی پوری دنیا میں زلیل الرسوہ ہو رہا ہے اور زلیل الرسوہ ہوتے رہیں گے یہ چناب نگر کانفرنس جو ہوتی ہے اس کے لیے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں پھانڈا پھٹا ہے کہ پوری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے ہم تو باہر ایک اسلام پیش کر رہے ہیں کہ یہ احمدی اسلام ہے آؤ ہمارے احمدی اسلام میں داخل ہو جاؤ جب یہاں سے ہمارے اکابرین احرار کھڑے ہو کر ایک پیغام دیتے ہیں پوری دنیا میں یہ پیغام پہتا ہے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور پیرونی دماؤں بھی جلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ کانفرنس نہ ہو دنیا کہتی ہے کہ یہ کس اسلام کی دعوت دے رہے ہیں پاکستان میں تو مسلمان ان کے گھر میں آ کر ان کو اسلام کی دعوت دے رہیں گے تو عزیز دوستو یہ ایک بہت بڑے عجر اور ثواب کی چیز ہے یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے آپ اس میں تشریف لائے ہیں انشاءاللہ اس پروغرام کی پرکت سے اس دعوت اسلام کی پرکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ختم نبوت کے اس عقید حضور کی عزت کے تحفظ کے لیے آپ آئے ہیں انشاءاللہ مجھے بھی آپ کو دن قیامت کے حضور کی سفارش نصیب ہوگی اللہ حافظ موسیقا موسیقی